امریکہ کو اگر اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا امریکہ نے سائنس میں ترقی اور بےپناہ وسائل کو بروے کار لاکھے نہ صرف اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنا لیا ہے بلکہ وہ جب جہے کسی بھی ملک پہ کسی بھی وقت چڑھائی کر سکتا ہے امریکہ کی بےپناہ کامیابیوں کا راز ائر فورس ہے شاندار جدید اور مہنگے جنگی جہاز جو ہر قسم کے اصلے سے لیس اپنے ٹارگٹ کو سو فیصد درستگی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر جنگی جہاز ایک خاص فاصلے تک اپنا مشن انجام دے سکتے ہیں پریازم کو عبور کرنا اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کے واپس آنا ناممکن ہوتا ہے اس کا حل امریکہ نے بیری بیڑے کیا ائر کرافٹ کیریئر کے ذریعے نکالا جو نہ صرف روایتی اتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں بلکہ ان پر جنگی جہاز اور الیکاپٹرز بھی لدے ہوتے ہیں بیری جہاز پوری دنیا کے سمندروں میں پھرتے ہیں اور جس ملک کو تباہ کرنا ہو وہاں کے قریب سمندر میں لنگرداز ہو جاتے ہیں پھر فائٹر جیٹس چند ہی لموں میں اپنے شکار تک پہنچتے ہیں اس کو تباہ ابرباد کر کے واپس اپنے بیری جہاز پر آتے ہیں یوں تو امریکہ کے پاس کافی بیری بیڑے ہیں مگر روز ویلٹ نامی بیری جہاز نے امریکہ کی جنگوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے یہ دنیا کی خطرناک ترین وار مشین ہے چالیس سے زیادہ تباہ کن جیٹ اور الیکاپٹرز میزائلز تارپیڈوز کروز میزائلز اور سب سے بڑھ کر نیوکلئر اتھیاروں سے لیس یہ بحری جب کسی ملک کی طرف روان دوا ہوتا ہے تو اس ملک کی حکومت لرز جاتی ہے اس کا دفعہ بھی ناقابل تسخیر ہے کوئی بھی میزائل جیٹ یا عبدوز اس کو نشانہ نہیں بنا سکتی جاز کا خودکار فاظتی نظام اپنے دشمن کو اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے پانچ بلین ڈالرز کی لاغت سے تیار ہونے والا یہ خوفناک درندہ انیس سو چھیاسی میں سمندر میں اتارا گیا اس دن سے آج تک یہ بیشمار جنگی مشن پورے کر چکا ہے انیس سو اکانوے گلف فار میں اس نے بیالیس سو سے زیادہ مشن پورے کیے اراغ پر صرف ایک مہینے میں بیالیس لاکھ کلو گرام بارود صرف روز ویلڈ سے پہنکا گیا افغان جنگ میں اس نے بتیس سو مشن سر انجام دیئے ہزاروں جیٹ پروازوں کے علاوہ صرف اس جہاز سے اونستان پر ساٹھ ہزار کلو گرام بارود پھینکا گیا لاکھوں لوگوں کی موت اور بیشمار شہریوں کی تباہی صرف روز ویلڈ کے مرہونے منت ممکن ہوئی اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی امریکہ نے پوجی کروئیوں کی بے شک وہ یمن ہو یا عراق شام ہو یا فلسطین یہ جنگی دیوتا امریکی فوج کے شانہ بشانہ ساتھ رہا بیشمار قومی اوارڈ وصول کیے اس کے عملے کی تعداد تقریباً چار ہزار ہے آج تک اس کو نہ ہی کوئی تباہ کر سکا اور نہ ہی کوئی اٹیک کر سکا اب آجائیں مارچ دوزار بیس میں جب اس شپ کے ایک کریو ممبر کو ہلکا سا بخار شروع ہوتا ہے ساتھ خانسی اور پھر سانس کے تکلیف کرونا کے علامات کا شک ہوتے ہی ڈاکٹرز اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ پوزیٹیو آتا ہے پورے جہاز پر خوف و خراس پھیل جاتا ہے دو دن کے اندر ہی ان مریضوں کی تعداد دس اور پھر سو سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جہاز کے کیپٹن اپنی حکومت کو آگاہ کرتا ہے ڈاکٹرز بھی متعلقہ داروں کو بتاتے ہیں مگر ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے عملے کو جہاز پر ہی رکھیں کیپٹن کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا کا طاقتور ترین اور ناقابل شکست جہاز پر اس وقت بے یقینی اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے چالیس سے زیادہ جنگی جہازوں کو پرواز کرنے سے روک دیا جاتا ہے پائلٹس اور فوجیوں کو اپنے کمروں میں قید رینے کا حکم ہو جاتا ہے نیوکلئر میزیلز کو آف موڈ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے کیپٹن کو کہیں سے بھی حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا ہوتا اس کے فوجیوں کے حوصلے پست ہیں جو پائلٹس اپنے نشانے کو سیکڈوم میں تباہ کر دیتے تھے آج ان کا سامنا ایک اندیکھے اور بے رحم دشمن سے ہو گیا ہے وہ کسی بھی حفاظتی حسار کو نہیں مان رہا وہ ریڈار پر کار ثابت ہو رہے ہیں جو اپنی طرف بڑھنے والے دشمن کو سینکڑوں کلومیٹر دور ہی سے دیکھ کر تباہ کر دیتے تھے حالت بیچارگی اور مایوسی میں کیپٹن ایک دکھ بری میل لکھتا ہے جس میں اس خوفناک صورتحال کی تفضیل اور مدد کی اپیل لکھی ہوتی ہے وہ یہ میل تیس سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کرتا ہے تاکہ کوئی تو اس کی بات کو سن لے یہ ایمیل لیک ہو جاتی ہے اور پورے امریکہ میں کو حرام مات جاتا ہے ٹرمپ انتظامیہ اپنے کیپٹن کو اس کے عودے سے برطرف کر دیتی ہے اب بھی یہ جہاز اور اس میں موجود زندگی موت سے لڑتے ہوئے ہزاروں فوجی مدد کے انتظار میں ہیں شاید یہی قانون قدرت ہے کہ ناقابل تسخیر موت کی مشین کو ایک نظر نہ آنے والے وائرس نے اپنے انجام کو پہنچا دیا ہے جس کو تباہ کرنے کا دنیا کا کوئی بھی ملک سوچ نہیں سکتا تھا